بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پاکستانیوں فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے غزہ کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اور کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف جو آواز ہمیں بلند کرنی چاہیے سوائے عمران خان اور اردگان کے کسی امت مسلمہ کے کسی حکمران میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس ظلم اور بربریت کے خلاف تشدد کے خلاف آواز بلند کرے اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم سچی عاشق رسول ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جو ہے وہ ہمارا ایمان پختہ ہے اسلام جو ہے وہ کبھی بھی ایسا درس نہیں دیتا کہ جنگ و جدل ہو اسلام ہمیشہ پور امن اور سلامتی کا مذہب ہے لیکن اسرائیل جب چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے وہ ظلم کرتا ہے فلسطینیوں کے اوپر اور اس وقت ہمیں اور امت مسلمہ کے تمام لیڈروں کو چاہیے کہ وہ پور امن احتجاج کریں اس جنگ بندی اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں پاکستان کے اندر عمران خان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے تمام جماعتوں کو تمام پاکستانی کو بحثیت قوم ایک پورا من احتجاج کرنا چاہیے گھر کی املاک کو پاکستان کے اندر جو سمان املاک ان کو جلانا نہیں چاہیے پورا من احتجاج کر کے یہ ثابت کریں کہ ہم ایک قوم ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ جب کبھی کسی بھی اور کدر ظلم ہوتا ہے تو پورا یورپ جو ہے وہ اس کے اوپر تڑپتا ہے ایک بچہ جو ہے وہ سمندر کے کنارے مرتا ہے تو یورپ اپنے دروازے کھول دیتا ہے لیکن کیا ان کو کشمیر کے اندر ہونے والا ظلم نظر نہیں آتا جو فلسطین کے اندر جب وہب ہو رہا کہ ان کو یہ ظلم نظر نہیں آتا جو غزہ کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے کیا ان کو یہ ظلم نظر نہیں آتا تو سوائے پاکستان کے اور ہمارے ترکی جو بھائی ہیں ان کے سوائے کوئی بھی ایسا مسلمان جو لیڈر ہیں وہ کھل کے سامنے نہیں آیا یا فلسطین کی حق میں کیا وہ مسلمان نہیں ہیں کیا ٹوٹلی ذمہ داری عمران خان اور اردگان کی ہے کیا ٹوٹلی ذمہ داری پاکستانی قوم کی ہے لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی جنگ ہمیشہ پاکستانی قوم نے لڑی ہے اور لڑیں گے کیونکہ یہ وہی قوم ہے یہ وہی خیطہ ہے جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے اسلام کے پرچم کو بلند کرنا ہے تو میں پوری پاکستانی قوم سے اس وقت ریکویسٹ کروں گا کوئی سیاسی جماعتنی سیاست سے بالاتر ہو کے نون لیگ پیپرز پارٹی جو ایم کیو ایم ہے اور کاف لیگ ہے جو فضل رمان ہے جو تحریک کے لبیک ان قمران کی ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور بحیثیت قوم یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہم غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور یہ ثابت کرائیں گے کہ انشاءاللہ دین اسلام جو ہے وہ حق اور سچ کا دین ہے مذہب جو ہمارا ہے وہ امن اور سلامتی کا درز دیتا ہے تو پلیز امران خان کے ساتھ کھڑے ہوں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں میں یورپین یونین سے بھی اور امریکہ کے اور دوسرے لیڈر سبان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ظلم کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں اس جنگ کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں وہاں بچوں پہ ظلم ہوتا ہے بچوں پہ بمباری کرنا کہاں کا انصاف ہے یہ کون سی جمہوریت سکھاتی ہے یہ کون سی قوم سکھ باتا ہے کہ آپ نہتے مسلمانوں کے اوپر ظلم کریں تو خدا رہا اس ظلم کو روکنے میں اپنا کردار کریں نیر گجرک آپ کو سمتھینکیو جزا کریں